السلام علیکم لیچر نمبر 3 دیجرل لیپونکس کا اس میں ہم بائنری نمبر سسٹم سے دیسیمل اور اوکٹرل نمبر سسٹم سے دیسیمل اور ہیزا دیسیمل سے دیسیمل کی کنورجن سیکھیں گے تو اس میں کنورجن فروم بائنری ٹو دیسیمل دوسرا کنورجن دیسیمل ہیزا دیسیمل ٹو دیسیمل سب سے پہلے بائنری کنورجن دیسیمل ایکوالن بائنری نمبر دیسیمل ایکوالن پیسی بائنری نمبر کا can be determined by adding the column value of all the bits that are 1 and discarding all the bits that are 0 column value جو ہے جا اس کو مکہ سکتے ہیں weights weights یا column value تمام bits کی جو ہیں اس کو ہم add کریں گے جہاں جہاں بھی 1 آ رہا ہے اور جہاں بھی 0 آ رہا ہے اس کو skip کر دیں گے تو اس سے نمبر کنورجن ہو جائے گا ڈیسیمل میں جہاں بائنری نمبر ڈیسیمی 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 یہ ہمارے پاس کویسٹن ہے تو ہم جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ نمبر لکھ کے ان کو ہم جو ہے وہ column weights یا weights جو ہیں وہ لکھیں گے then weights جو ہیں cross pointing to each one ان کو add کر لیا گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ نمبر لکھا دوبارہ سے 10 101 0.01 اب ان کے column weights ہم نے add کرنا ہے تو points سے آپ نے چلنا ہے اور 2 raise power 0 left کی طرف plus values 2 raise power 0 2 raise power 1 2 raise power 2 2 raise power 3 2 raise power 4 2 raise power 5 جتنے bits سے وہاں تک آپ add تھا لیں گے اور right کی طرف minus value 2 raise power minus 1 2 raise power minus 2 جتنے بھی یہاں پہ اشاریے کے بعد decimal کے بعد right کی طرف جتنے بھی digits ہوں گی bits ہوں گی sorry تو ان bits کے cross pointing 2 raise power minus values increase کرتے جائیں اور ڈالتے جائیں تو اب اپنے یہ column weights لکھ لیے ان کو اگر ہم convert کرتے ہیں power کو تو یہ مالک پاس مجھے 2 raise power equal to 1 ہوتا ہے 2 raise power جو ہے 1 equal to 2 raise power 2 4 2 raise power 3 8 2 raise power 4 16 2 raise power 5 32 اسی طرح کے 2 raise power minus 1 تو اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں 2 raise power minus 1 mean 1 by 2 raise power 1 تو 2 raise power 1 جو ہے وہ 2 ہوتا ہے تو 1 by 2 آگیا 2 2 جو ہے اس کو 1 divided 2 raise power 2 تو یہ 1 by 4 آجائے گا تو یہ مالک پاس یہ column weights ہمیں لکھ لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے then add کرنا ہے weights کو انہیں weights کو یہ جو weights لکھے ہم اس کو add کرنا ہے cross pointing to each 1 ہر 1 کی cross pointing جو weight ہے اس کو add کرنا سب کو نہیں add کرنا تو دوسرے لفظ میں ان weights کو multiply کرنا weights کے ساتھ multiply کریں گے تو 0 کے ساتھ multiply ہوگا تو 0 لے کرنا ہے 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو وہی چیز add آجے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ multiply options کو use کر سکتے ہیں اور simple یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 1 CROSPONING weights on کو add کرنا ہے تو یہ 32 CROSPONING 1 3 4 CROSPONING 1 2 1 1 CROSPONING 1 2 1 1 1 3 1 4 1 1 1 3 1 4 1 3 3 2 3 4 0 0 اور کنورٹ کرنے میں تو پائنٹ پیس آ جائے گا کیا ہمارے پاس اس طرح سے ایک نمبر کنورٹ ہو جائے گا بائنری سے ڈیسیمل چیک ہے بائنری سے ڈیسیمل کنورٹ کرنے کا یہ طرح ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہیگزا ڈیسیمل سے ڈیسیمل کیسے بنے گا ڈیسیمل ایکوڑنٹ آف ہیگزا ڈیسیمل نمبر کین بی ڈیٹر میلٹیپلائی دو کالم ویلیو اور آل ہیگزا ڈیسیمل ڈیجٹس یعنی بیڈ جو ہیں کالم ویلیو جو ہیں ہیگزا ڈیسیمل ڈیجٹس کے کراسپوننگ جو کالم ویلیوز ہیں ان کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ڈیجٹس ٹھیک ہے جی اب کاؤلمیٹس کیا بنیں گے تو یہ 16 ریز باور زیرو کیا ہے گرد اس میں لگا کہ 16 ریز باور زیرو تو یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آجائے گا 16 ریز باور زیرو ایکول دو دیسیمال میں 1 ہے 16 ریز باور 1 ایکول دو سکسٹین 2 ایکول دو دو فیفٹی فائی اور سکسٹین ریز باور 3 ایکول دو 4096 ایجمپل لیٹس اے ہم ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں 1A2F بے سکسٹین اینٹو دیسمال تو یہ ایک ہزر دیسمال کا نمبر تھا 1A2F اس کو کینورٹ کرنا دیسمال میں ہے تو سپسپشیل کرا ہوگا سب سے پہلے آپ یہی نمبر لکھیں گے 1A to F اب ان کے ویڈز تو F کا ویڈ 1 ہے اور 2 کا 16 اور A کا 256 اور 1 کا 496 اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ملٹیپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے ویڈز آپ اس طرقے سے بھی دیکھیں 60NP01 ہے 60NP01 آجائے گا 60NP1 جو ہے وہ 16 آجائے گا 60NP2 256 آجائے گا 60NP3 4096 آجائے گا 60NP4 جو ہے وہ 65,536 آجائے گا تو چلے یہ جو ہے وہ آپ ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے یہ کیا کیا کہ ہر ایگزاڈیسمنڈ ڈیجٹ کے کوسپنڈنگ آپ نے اس کا ویڈ لکھ لیا ہے اب ان ویڈز کو آپ نے ڈیجٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے تو 1 کو ملٹیپلائے کریں گے 4096 کے ساتھ 10 جو ہے یہ 10 ہوتا ہے 10 کو ملٹیپلائے کریں گے 250 ساتھ 2 کو ملٹیپلائے کریں گے 16 کے ساتھ اور 15 ہوتا ہے 15 ملٹیپلائے بیس 1 اب آپ نے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس انصر آجائے گا 6703 بیس ٹین یہ آپ کے پاس ڈیجیمل نمبر آجائے گا یہاں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ڈیجیمل میں ہم جا رہے ہیں تو اب آپ نے f یا a نہیں لکھنا بلکہ f کی 10 ڈیجیز کرنا ہے اور جب آپ 10 سے ایکزا ڈیسیمل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو 10 آ رہا ہوتا ہے اس کی ڈیسیمل میں گنورٹ کرنا ہے اس لیے آپ نے اے گئے جائے جو ہے وہ 10 یا جو بھی اس کے ڈیسیمل پر بیٹس بنتے ہیں وہ لکھیں گے نیکس تھرڈ چیز کی اکٹل نمبر ہے اگر آپ کے پاس وہ ڈیسیمل اکولنٹ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے یہی میٹھڈ استعمال کرنا ہے کہ ملٹیپلائے کرنا ہے اپنے کولم ویلیو آف آل ڈا آکٹل لیجٹس ویڈا آکٹل لیجٹس کولم ویلیو جو ہر ڈیجٹ کی ہے بنتی ہے اس کو آکٹل لیجٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں یہ اور دین ایڈ کریں ٹھیک ہے اب کولم ویلیو اس کی کلیٹس سکتے ہیں اس کی کلیٹس ہوگا دین اچھیک ہے اور یہاں پہ اشارہ کے بعد اگرے دل لکھنا ہو تو وہ ٹھیک ہے مینس 1 ہوگا تو اس کو ٹھیک ہے اس رسیے اسی طرح کے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ پولیٹ کر سکتے ہیں ایگزمپل ہے ایسیم پل ہمارے پر سکنڈنبر ہے ڈانی سیون سیرو ٹو بیس ایٹ این ڈیسیمل فارم سو ڈیسیم اس کو ہم نے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے ایکسپریس 3 ایڈیس ایٹ این ڈیسیمل اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے سلوشے کیا ہوگا سب سے پہلے یہ نمبر آپ لکھیں گے 3 سیون زیرو ایٹ اب آپ نے کولم ویٹس لکھے 2 کا ویٹ 1 ہے 0 کا ویٹ 8 ہے اور 7 کا ویٹ 64 ہے اور 3 کا ویٹ 512 ہے ٹیک ہے جی یہاں پہ آپ ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں یہ 8 ریز ایٹ 3 512 آگیا 4 4 1096 بنتا ہے اور مائنس پہلی بھی سکرے سے ٹیبل بنائے جا سکتا ہے تو پاور آف ایٹ کا ٹیبل بھی ہیوز کیا جا سکتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ملٹیپلائی کرنا ہے 3 کو 512 سے ملٹیپلائی کیا پلاس 7 کو 64 سے کیا اور 0 کو 8 کے ساتھ کیا اور 2 کو ملٹیپلائی کیا 1 کے ساتھ 2 into 1 اب آپ جب یہ ملٹیپلیکیشن کریں گے اور دین کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ڈیسیمل ایکوڑنٹ نمبر آ جائے گا 1,986 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس تین جو ہیں کو ہم نے کنورجنز کی کہ ڈیس کسی بھی دوسرے نمبر سسٹم سے جب آپ نے ڈیسیمل میں جانا ہے تو اس کو ہم سم آپ ایسے کر سکتے ہیں سمارائز جیسے کر سکتے ہیں کہ جب کسی اور نمبر سسٹم سے آپ نے ڈیسیمل میں جانا ہے تو اس صورت میں آپ نے اس نمبر سسٹم کے لحاظ سے جو بھی بیٹس ہیں یا آکٹل ڈیجٹس ہیں یا ہیڈیسیمل ڈیجٹس ہیں ان کو ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیجٹس کو ملٹیپلائے کرنا ہے ویٹ آف دیڈیجٹ اور ویٹ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ اس بیس کے لحاظ سے بیس ایٹ ہے تو ایڈ ریز پاور زیرو ایڈ ریز پاور بیس اگر ہیڈیسیمل ہے تو ایڈ ریز پاور سکچین ریز پاور زیرو ایڈ ریز پاور اور بیس اگر ٹو ہے ٹو ہے بائنری ہے تو اس صورت میں ایڈ ریز پاور زیرو ایڈ ریز پاور یہ ویٹس آ جائیں گے اب ان ویٹس کو ملٹیپلائے کرنا ہے آپ نے کراس پنڈنگ ڈیجٹس کے ساتھ اور دین ان کو ایڈ کر دینا ہے تو اس سے نمبر کمرڈ ہو جاتا ہے ان ڈیسیمل فاور ٹھیک ہے جی تو یہ مارا جو ہے وہ تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم نے کنورجن جو ہے وہ سکھی ہے فرام اینی ایڈر نمبر سے سٹوٹو ڈیسیم نمبر سے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ